السلام علیکم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے پانی کی کچھ اقسام اور اس کے احکامات بیان کیے گئے تھے جس سے آپ حضرات کو یہ معلوم ہوا کہ پانی کن صورتوں میں مقروع ہوتا ہے کن صورتوں میں مشکوک رہتا ہے کن صورتوں میں قابل استعمال ہے اور کن صورتوں میں ناقابل استعمال ہے اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پانی اگر پہلے سے ہی وضو یا غسل میں استعمال ہو چکا ہے تو اس کو دوبارہ وضو یا غسل میں استعمال نہیں کیا جا سکتا آج آپ حضرات کے سامنے وہ شکلیں اور صورتیں بیان کی جائیں گی کہ جن میں پانی کے اندر کچھ تبدیلی آنے کی وجہ سے پانی ناقابل استعمال ہو جاتا ہے مثال کے طور پر پانی کے اندر کوئی چیز مکس ہو جاتی ہے تو اس مکس ہونے والی چیز کی وجہ سے اس کا اثر پانی کے اندر ظاہر ہو اور پانی اس چیز کی وجہ سے اپنی طبعی حالت کو چھوڑ دے تو پھر پانی ناقابل استعمال ہو جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں ایک قائدہ ہے کہ ملنے والی چیز یا تو جامد ہوگی یا مائع ہوگی یعنی یا تو سالیڈ ہوگی یا لیکوڈ ہوگی تو اگر کوئی سالیڈ چیز پانی کے اندر ملتی ہے جیسے کھچور مل جائے یا اسی طرح سے کوئی بھی پھل مل جائے یا کوئی سبزی مکس ہو جائے یا پتے مکس ہو جائیں تو ان تمام صورتوں کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ پانی کی جو طبعی حالت ہے یعنی اس کا بہاؤ اور اس کا پتلاپن یہ ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اگر یہ بہاؤ اور پتلاپن ختم ہو جاتا ہے پانی میں گھاڑا پن پیدا ہو جاتا ہے تو اس سالیڈ چیز کے ملنے کی وجہ سے پانی ناقابل اجتعمال ہو جائے گا مثال کے طور پر سبزی کو پانی کے اندر ڈال کر اتنا پکایا اتنا پکایا کہ پانی گھاڑا ہو گیا اور پانی کی جو رقت ہے اور اس کی جو فطرت ہے وہ ختم ہو گئی تو پھر پانی ناقابل اجتعمال ہے پانی کو وضو کے لیے پھر استعمال نہیں کیا جا سکتا اور اگر سالیڈ چیز کی وجہ سے اس کے اندر گھاڑا پن پیدا نہیں ہوا پانی کے اندر صرف سالیڈ چیز کے اوساف سلاسہ میں سے کوئی وصف ظاہر ہو گیا اوساف سلاسہ کیا؟ تین وصف ایک تو رنگ، بو اور مزہ ان تینوں وصفوں میں سے کوئی بھی وصف ظاہر ہو جائے پانی کے اندر یا تینوں ہی وصف ظاہر ہو جائیں لیکن پانی گھاڑا نہ ہو تو پھر پانی خابل اجتعمال رہے گا تینوں وصفوں کے ظاہر ہونے سے پانی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ کب ہے جبکہ پانی کے اندر سالیڈ چیز مل جائے لیکن اگر پانی کے اندر کوئی لکویڈ چیز مل جائے جیسے دودھ ہے اسی طرح سے جوس ہے یا اور کوئی چیز ہے وہ پانی کے اندر مل جائے تو پھر ہمیں اوصاف کے ادبار سے اندازہ لگا اوصاف کے ادبار سے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس کے کتنے وصف پانی کے اندر ظاہر ہوئے اور کتنے وصف پانی کے اندر ظاہر نہیں ہوئے تو اگر وہ لکویڈ چیز مکس ہونے والی چیز تین وصفوں والی ہے یعنی رنگ بو اور مزہ تینوں اس کے اندر پائے جاتے ہیں جیسے آم کا جوس ہے آم کے جوس میں تینوں وصف پائے جاتے ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آم کا جوس پانی کے اندر مکس ہو جائے تو اس کے کم سے کم دو وصف ظاہر ہوئے یا نہیں تو اگر دو وصف اس کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں تو پانی ناقابل استعمال اگر دو وصف ظاہر نہیں ہوتے تو پانی قابل استعمال رہے گا اسی طرح اگر مکس ہونے والی چیز تین وصفوں والی نہیں بلکہ صرف دو وصفوں والی ہیں جیسے دودھ ہے کجور کا جوس ہے ان دونوں کے اندر بو نہیں ہوتی صرف رنگ ہوتا ہے اور مزا ہوتا ہے تو اگر صرف دو ہی وصف پانی کے مکس ہونے والی چیز کے اندر ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے دو وصفوں میں سے ایک وصف پانی کے اندر ظاہر ہوا ہے یا نہیں اگر ایک وصف پانی کے اندر ظاہر ہو گیا تو پانی ناقابل ہے استعمال ہو جائے گا اور اگر ایک وصف بھی ظاہر نہیں ہوا تو پھر پانی قابلے استعمال رہے گا اس کے ذریعے سے وصف اور غسل کیا جا سکتا ہے اور اگر مکس ہونے والی چیز کے اندر کوئی وصف ہی نہ ہو مثال کے طور پر وہ پانی جو غسل اور وصف کے لیے استعمال کیا جا چکا ہے تو پانی کے اندر تو کوئی وصف نہیں ہوتا تو یہ استعمال شدہ پانی اگر پانی کے اندر مل جائے اسی طرح سے گلاب کا پانی گلاب کا پانی بہت دن رکھے رہنے کی وجہ سے اس کی خوشبو ختم ہو جائے اس کے اندر ایک ہی وصف ہوتا ہے گلاب کے پانی کے اندر خوشبو وہ خوشبو بھی اس کی ختم ہو جائے تو اب اس کے اندر کوئی وصف باقی نہیں رہے گا وہ بھی بغیر کسی وصف والہ ہو گیا تو گلاب کا پانی اگر مکس ہو جائے جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہے یا وضو اور غسل میں استعمال کیا ہوا پانی نورمل پانی کے اندر مل جائے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مکس ہونے والی چیز نورمل پانی کے برابر ہے یا کم ہے یا اس سے زیادہ ہے اگر یہ مکس ہونے والی چیز نورمل پانی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر نورمل پانی ناقابل احتیمال ہو جائے گا اور اس سے وضو اور گسل کرنا صحیح نہیں ہوگا اور اگر یہ مکس ہونے والی چیز نورمل پانی سے کم ہے خالص پانی سے کم ہے تو پھر نورمل پانی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے ذریعے سے وضع بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے غسل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ پانے کی کچھ شکلیں تھی کچھ صورتیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی اب دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ طہارت کا موضوع جلد سے جلد پائے تکمیل کو پہنچے تاکہ پھر اگلا موضوع شروع کرنا پڑے اور اگلا موضوع شروع کیا جا سکے کیونکہ اب رمضان بھی آ رہا ہے رمضان کے تعلق سے بھی کچھ کچھ تفصیلات ارض کرنی ہیں اسی طرح نماز کا موضوع ہے بہت سارے موضوعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع سے نوازے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو کمنٹ کے اندر ضرور پوچھیں اور انشاءاللہ اس کا جواب آپ حضرات کو وہیں دیا جائے گا آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين